معروف اسلامیک سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے بچیوں کو شیلڈز نہیں دی اور بچیوں کو شیلڈز دیے بغیر بچیوں کو اپنے لیے نامحرم قرار دے کر وہ سٹی چھوڑ کر چلے گئے اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے تفصیلات آج کے اس وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رخمہ ارفان ملک and welcome to an other وی لاغ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں سو جناب معروف مبلغ ریلیجس سکولر اسلامیک سکولر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں تھرٹی ایت سپٹیمبر کو وہ پاکستان میں آئے اور پاکستان میں ان کا یہ دورہ جو ہے وہ ایک ماہ پر محیط ہے جس میں سے پانچ اکتوبر سے لے کر بیس اکتوبر تک ان کے سیشنز ہیں ان کے لیکچرز ہیں اسلام پر اور یہ لیکچرز جو ہیں وہ کراچی لاہور اسلام آباد میں جو ہیں وہ منقض کیے جائیں گے اور اس حوالے سے obviously کیونکہ وہ پاکستان میں موجود ہیں تو different organizations ہیں انجیوز ہیں حکومتی ادارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایجنسیز وغیرہ ہیں جو ڈاکٹر زاکر نائک کو اپنے پاس اپنے دفاتر میں آنے کے لیے مدھو کر رہی ہیں یونیورسٹیز ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹر زاکر نائک کا لیکچر سننے کے لیے ان کو اپنے پاس جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً بارہ لاکھ کے قریب مسلمان کیے ہندو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کرسٹینز کی تو ان کو مسلمان کیا اور اس سب کے ساتھ ساتھ یہ اپنے مناظروں کی وجہ سے جو انہوں نے ہندوز اور کرسٹینز کے ساتھ کیے اور ان کو کائل کیا اور نہ صرف مناظرے کیے بلکہ ان کو ون بھی کیا اس وجہ سے شہرت رکھتے ہیں بھارت نے ان کو بے دخل کر دیا اور ان پر دہشتگردی کا الزام جو تھا وہ لگایا اور اب یہ ملیشیا میں مقیم ہے حکومت پاکستان کی دعوت پر ڈاکٹر زاکر نائک اس وقت ایک ماہ کے دورے پر پاکستان میں موجود ہیں اور ابھی آج اور کل ان کے جو سیشنز ہیں وہ لاہور میں منقض کیے جائیں گے منارے پاکستان پر اس کا وینیو جو ہے وہ رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر ہم اس طرح اتنے بڑے لیول کے سکولر کی بات کریں جو کہ ایک انٹرنیشنل ریکنیشن رکھتا ہو تو دیفینیٹلی ان سے ہر کوئی ملنا چاہتا ہے ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ان سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے سامنے اپنے سوالات اور اس کے جوابات جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک زمورت خان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمائی ہوا کرتے تھے آج کل بھی ان کے ساتھ ہے بٹھی اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بچوں کے حوالے سے بچوں کی کفالت کے حوالے سے ایک سویٹ ہومز پاکستان کے نام سے اکیدارہ جو ہے جہاں پر بے سہارہ یتیم اور نادارہ بچے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں ان کو پرورش ان کی کی جاتی ہے اس کو رن کرتے ہیں زمورت خان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمائی ہے فلانتھروپسٹ ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں سوشل ورکر ہیں انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو مدو کیا پاکستان سویٹ ہومز میں اور وہاں پر جب آئے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے وہاں موجود جو بچے تھے آفن بچے تھے اور اس کے علاوہ دیگر اور جو لوگ وہ موجود تھے وہاں پر ان کے سوالات کے جوابات دیا اور اس کے بعد وائل ڈاکٹر زاکر نائک was standing on the stage he left the stage اور بچیاں اس وقت کچھ stage پر آ رہی تھی جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو لوگوں کی جانب سے یہ خبر پھیلائی گئی which was the fake information which was the disinformation کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بچیوں کو shields دینے سے انکار کر دیا ہے محض یہ کہہ کہ یہ بچیاں میرے لیے نہ محرم ہیں اچھا یہ جب ویڈیو وائرل ہوئی تو بہت سے لوگ منظر عام پر آئے جنہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے اصولی موقع کی تائید کی کہ ان کا اصول ہے اسلام کے حوالے سے تو مطلب اچھا کیا انہوں نے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کو criticize کیا کہ وہ بچیاں ڈاکٹر زاکر نائک کی بیٹیوں کے بچیوں کے جیسی ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی اگر وہ اپنے ہاتھ سے ان کو shields دیتے اور ان بچیوں کے لیے بھی honor کی بات ہوتی یہ ویڈیو وائرل ہوئی اس کے بعد speculations جو تھی وہ جاری ہونے لگ گئی اب ایک صحافی اور کولم نگار ہیں بہت سینئر جرنلسٹ ہیں آمر حاکوانی صاحب میں نے بھی بہت سے شوز ایسے کیا جس میں as a analyst میں نے ان سے ان کی opinion بھی لی political معاملات پر آمر حاکوانی صاحب he is very active on social media اور انہوں نے اپنی ایک social media کی post کے ذریعے جو میں ابھی یہاں پر لگا بھی رہی ہوں یہ چیز جو تھی mention کی کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا بلکہ یہاں پر کچھ اور problems آئے تھے اور ہمارے یہاں پر لوگ بات کی خبر کی تصدیق نہیں کرتے اور اس پر speculations جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں آمر حاکوانی صاحب نے اس چیز کو clear کیا کہ کیونکہ obviously ڈاکٹر زاکر نائک کی بہت مصطوفیت ہے پاکستان میں ان کا ایک limited time fix ہوا sweet homes کے ساتھ زمرت خان کے ساتھ وہ وہاں پر آئے انہوں نے session دیا lecture دیئے سوالات کے جوابات دیئے and ان کا time was over اور وہ وہاں سے جانے لگے تھے کہ کچھ بچیوں کو stage پر شیر دے لے کے لیے بلایا گیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میرا time ختم ہو گیا ہے میری اگلی appointment ہے سو مجھے اب جانا پڑے گا جس میں ساری کے ساری جو کسور وار تھی وہ management تھی sweet homes کی کہ انہوں نے time سے ہی سے manage نہیں کیا اور میں نے بہت سے events ایسے host کی ہیں جس پہ governor Punjab اکثر آئے ہیں بہت سی بڑی political پاکستان کی personalities ہوتی ہیں تو ان کا time بڑا گناچہ نہ ہوتا ہے اگر انہوں نے آپ سے 10 minute گئے ہیں وہ sharp اس time پر وہاں پر ہوں گے اور ٹھیک 10 minute بعد وہ نکل جائیں گے they don't wait کیونکہ ان کا اگلا schedule جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے سو ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا انہوں نے stage کو چھوڑا اور وہ چلے گئے وہاں سے جس کے بعد یہ speculate کیا جانے لگا کہ انہوں نے بچیوں کو shields دینے سے انکار کر دیا ہے اور ہمارے یہاں پر ایک طبقہ ایسا تھا جو کہنے لگیا ہے غریب بچیاں تھی نادارہ بچیاں تھی اورفن بچیاں تھی ان کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک نے ایسا کر دیا اور ڈاکٹر زاکر نائک کو لے کر ویسے ہی پاکستانی علماء کرام کچھ طبقہ ایسا ہے ایک خاص فکہ ایسا ہے جو اس پر بہت زیادہ controversy بھی create کر رہا ہے تو اصل میں یہ ہوا تھا کہ ٹائم management کا issue تھا ڈاکٹر زاکر نائک کا ٹائم ختم ہو چکا تھا ان کو وہاں سے جانا پڑا اپنے اگلے مصروفیت کی وجہ سے اور وہ بچیوں کو shields نہیں دے سکے تو اس واقعے کی اصل حقیقت یہ تھی اب آپ یہاں پر یہ سوچیں کہ ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ من گھڑت باتیں جو ہے وہ spread کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے سامنے کوئی چیز آئی ہے اب تو وہ وقت آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس actual information نہیں just wait for a while اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کی تصدیق کر کے جو ہے آگے اپنا comment اپنا analysis اپنا opinion جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو اصل میں یہ حقیقت ہے اس تمام تر معاملے کی next vlog میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اپنی رائے بھی comment section میں ضرور دیجے گا مجھے دیجے جازت اللہ حافظ مجھے دیجے گا ر irrigation مجھے دیجے گا موسیقی